اسلام علیکم ویوئرز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے چکن اروی کا شوربہ بہت ہی زبردست ٹیسٹی اور بہت ہی سمپل اور جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک برتن میں نے لیا ہے اور چولہ آن کر دیا ہے اور اس میں ساتھ ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل ڈالیں گے کیونکہ ہم نے شوربہ بنانا ہے اس لیے آئل تھوڑا زیادہ رکھنا ہے اور ایک درمیانی سائز کا چاپ کیا ہوا پیاز میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو ہلکا گولڈن براؤن سا کریں گے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا پانی کا چیٹہ لگانا ہے اور لال مرچ ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اس میں خوشک دنیا ہے ہاف ٹی سپون ہے اور نمک ون ٹی سپون ڈال دیا ہے میں نے اور لسن ون ٹی سپون اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے اور اس کے بعد ہلدی اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد ہم اس مثالوں کو مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بھون لیں گے اچھے تھے اور ٹیماتر ایک عدد چاپ کیا اور ڈال دیا ہے اور اب چکن یہ تقریباً آدھا کلو ہڈی والا چکن ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ بھون لیں گے اور یہاں پر میں نے اروی پانی میں رکھی ہوئی تھی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے رکھا ہوا تھا اس سے یہ کہ لیس نہیں ہوتی سالن میں تو چکن جو ہے ہم نے بھون لیا ہے اب اروی جو ہے پانی نکال کے اس کو اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو ہلکا سا بھونیں گے اور پھر پانی ڈال دیں گے پانی جو ہے میں نے اس میں دھائی گلاس ڈالیں ہیں پانی کے کچھ اس میں گوش چکن اور اروی گلے گی اور باقی جو ہے وہ جو ہے نا ہمیں شوربہ چاہیے تو اس لیے ہم نے تقریباً دو گلاس کے قریب شوربہ ہمیں چاہیے تو دھائی گلاس میں سے آدھا جو ہے سکا لینا ہے اور گانشنگ کر لیں اس میں ڈال دیئے گرامی سالہ ون ٹی سپون اور ہری مرچیں اور آرادھنیا اور سرب کریں جو ہے اروی چکن کا شوربہ زبردست قسم کا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور آپ جو ہے گھر پر ضرور بنائیں اور آپ سب کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا اور اس کو آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ بہت مزے سے لے کے انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزے دار اور بہت ہی سمپل ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باقی ریسپی اس کی طرح یہ ریسپی بھی پسند آئے ہوگی ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ بھاسانی دیکھ سکیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ